موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز ناظرین سلام علیکم ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے خدبہ شابان ہم آج ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سے شبیب حسینی صاحب قبلہ آئیے مولانا سے گفتگو کرتے ہیں مولانا سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ماہ مبارک رمضان کی عامت پر آپ تمام مخاطبین اور ناظرین کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ دن وہ ہے یہ مہینہ وہ ہے کہ جہاں ہر دن اور ہر روز مبارک بات پیش کی جانے کی ضرورت ہے سوائے غم کی داریخوں کے کیونکہ اس مہینے کا ایک ایک دن ایک ایک لمحہ بہت عظیم ہے ہم جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ خطبہ شابانیہ کے مطالب کچھ باتیں بیان کیجئے ہماری آج میں گفتگو کا عنوان ہے اس پرگرام کو عنوان ہے خطبہ شابان اور عظمت رمضان خطبہ شابان نام سے تو شابان ہے لیکن عصر میں خطبہ رمضان کے مطالب ہے بڑا عظیم خطبہ ہے جس کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو کیا جانے کی ضرورت ہے اس کے کچھ جملے کبھی کبھی خطبہ علماء اور وعیزین کے ذریعے سے منتقل ہو جاتے ہیں مقاتبین تک لیکن یہ خطبہ پورا ایسا ہے کہ سارے خطبے پہ نظر رکھنے کے ضرورت ہے غور کرنے کے ضرورت ہے اور خطبے کا ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ جو تشریح طلب ہے مگر اب تشریح کی گنجائش تو نہیں ہے مختصر وقت ہے پرگرام کا تو میں خطبے کے کچھ جملے مفات الجنان سے آپ کے سامنے پڑھوں گا مفات الجنان میں بھی تحریر کیا گیا اس خطبے کو اور اس کا ترجمہ آپ کے حوالے کروں گا اور جتنا ممکن ہو سکا اتنا پیش کروں گا عربی کا ایک مقولہ ہے ہر وہ چیز جس کا سب کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کا سب کچھ چھوڑا بھی نہیں جا سکتا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے تو اگر پورے خطبے کا ترجمہ آپ کے حوالے نہ کر سکا تو جتنا ممکن ہوا اتنا اس پورگرام کے وقت میں آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا خطبہ خطبہ شابانیہ کہلاتا ہے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور احادیث اور فرامین پر مجتمل یہ خطبہ ہے بہت معتبر خطبہ ہے شیخ صدوق جو شیعہ علماء کے تاریخ کے سب سے بڑے اگر میں کہوں ٹاپ فائیو علماء میں شمار کر جاتے ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا ان میں سے ایک ہے شیخ صدوق جو بزرگ تریر علماء شیعہوں کی تاریخ کے کہہ جاتے ہیں ہماری جو چار بڑی کتابیں ہیں جو کتب عربہ کے نام سے مشہور ہیں ان میں سے ایک کتاب من لا یحضرح الفقی شیخ صدوق کی ہے شیخ صدوق جیسے بزرگ اور معتبر علم دین نے امام وقت یعنی امام رضا علیہ السلام جو اس کو اپنے زمانے میں امام وقت ہونے کی حصت حاصل تھی امام رضا علیہ السلام کے ذریعے سے روایت نقل کے آپ سوچئے راوی امام رضا ہیں اور کس کے ذریعے سے نقل کر رہے ہیں امام رضا امیر المومین کے حوالے سے اصل راوی امیر المومین ہیں جو اس خطبے کو پیغمبر سے نقل کرتے ہیں اور امیر المومین فرماتے ہیں کہ ایک سال جب رمضان قریب تھا تو رمضان سے پہلے ہم سب مسجد میں جمع تھے اور مسجد میں رمضان کے استقبال کے عنوان سے شابان کی آخری تاریخوں میں پیغمبر اکرم نے ہم سب کو خطاب کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور وہ خطبہ کیا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اس خطبے کا آغاز کرتے ہوئے یا آیوہ الناس انہو قد اقبالا علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ اے لوگو اللہ کا مہینہ اپنی تمام تر برکتوں تمام تر مغفرتوں اور تمام تر رحمتوں کے ساتھ آ چکا ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ ہوا عند اللہ ہے افضل الشہور و ایامہ افضل الایام و لیالی ہے افضل اللیالی وسعتہ افضل الساعات ہوا شہرم دعیتم فیہ الہ زیافت اللہ و جعلتم فیہ من اہل کرامہ اے لوگو یہ مہینہ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے اس کے ایام سارے ایام میں سب سے افضل ایام ہیں اس کی راتیں سارے راتوں میں سب سے افضل راتیں ہیں یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے لمحات جس کے سعاد جس کے گھنٹے سارے سعاد میں سب سے بہتر سعاد ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں تم اللہ کی مہمانی کے لیے اور زیافت کے لیے دعوت دیے گئے ہو تمہیں دعوت دی گئی ہے بلائی گیا ہے کہ آؤ تمہارا میزبان وہ ہے کہ جو خالق ہے کائنات کا جو عالمین کا پالنے والا ہے اس نے تمہیں دسترخان بچھا کر کے دسترخان رحمت بچھا کر کے اس پہ بیٹھنے کی دعوت دی ہے اور یہ مہینہ وہ ہے کہ اس میں تم کو اہل کرامت میں سے قرار دیا گیا ہے تمہیں بزرگواری عطا کی گئی ہے ماہ مبارک میں انسان خلوص کے ساتھ جب روزے کا آغاز کرتا ہے تو بزرگی خود بخود اس کے قدموں کو چومتی ہے اس کے پیروں کو چومتی ہے اس کے قدم بوسی کرتی ہے حضور فرماتے ہیں انفاس حکم فیہ تسبیح و نوم حکم فیہ عبادت و عمل حکم فیہ مقبول مقبولا یہ وہ رسمیں تمہاری سانسیں تسبیح ہیں تمہارا سو جانا عبادت ہے تمہارے آمال اس میں قبول کر دیے جاتے ہیں دوسرے مہینوں میں آمال کے قبول ہونے کے لیے شرائط زیادہ ہیں مگر ماہ مبارک رمضان میں عمل کے قبول ہونے کے لیے شرائط بہت محدود کر دیا گیا ہے میں چونکہ صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں ورنہ تشریح پیش کرنا ہوتا تو میں وضاحت کرتا کہ وہ کون کون سی شرطیں ہیں جو عام مہینوں میں تو عمل کے قبولیت کے لیے بیان کی جاتی ہیں مگر رمضان میں بہت سی شرطوں میں تخفیف کر دی جاتی ہے انسان عمل کرتا چلا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا چلا جاتا ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے دعا و کنفیح مستجاب یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں جیسا کہ امیر المومن نے فرمایا ہے دعمت السائے میں اندہ افطار ہی لا ترد جب روزہ دار افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو جب روزہ دار دعا کے وقت دست سوال کو بلند کرتا ہے تو پروردگار عالم نے فرشتوں سے آواز دیتا ہے کہ میرے لیے اب مناسب نہیں ہے کہ جو میری خوشنودی کے لیے دن بر بھوکا اور پیاسا رہا ہو روزہ رکھا ہو جب افطار کے وقت وہ مجھ سے کچھ مطالبہ کرے تو میں اس کے سوال کو خالی لٹا دوں لہٰذا افطار کے وقت جب دعا کی جاتی ہے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے یوں تو پورے ہی رمضان میں اور رمضان کے ایک ایک لمحے میں حضور الرشاہ فرماتے ہیں دعاوکم فیہ مستجاب فاسعل اللہ ربکم بے نیات صادقہ و قلوب طاہرہ انجوافقکم لسیامہی و تلاوت کتابہی بس صادق نیتوں کے ساتھ طاہر قلب کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کرو کہ پروردگار تمہیں توفیق دے کہ اس مہینے میں تم زیادہ سے زیادہ اس کا روزہ رکھ سکو اس کی کتاب کی تلاوت کر سکو قرآن مجید پر سکو فَإِنَّ الشَّقِي مَنْحُرِ مَا غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَادَ شَحْلَدِيمِ حضور فرماتے ہیں بہت شقی ہے بہت بتنصیب ہے اور بہت بدبخت ہے وہ انسان جمعہ مبارک رمضان میں بھی مغفرت کی رحمت حاضل کرنے اور دولت حاصل کرنے اور انام حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے جو رمضان میں بھی بخشا نہ جائے وہ شقی انسان ہے فِي هَادَ شَحْلَدِيمِ اس شہر عظیم میں تو ہر انسان بخش دیا جاتا ہے بس ذرا سی نیت میں صداقت پائی جائے اور عمل میں خلوص پایا جائے وَذْخُرُو بِجُوعِكُمْ وَاتَشَكُمْ فِيهِ جُوعَ الْقَيَامَتِ وَاتَشَا کہ دیکھو ماہِ بُوارَك رمضان میں جب تم بھوکے رہو اور پیاسے رہو تو اس بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہوئے قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو کہ وہ کیسا دن ہوگا جب کشنگی سے لوگوں کی زبانیں باہر ہاتی ہوں گی جب گرسنگی سے لوگوں کے بدن میں لرزہ ہوگا اور کوئی کسی کا نہ ہوگا یوم ای افرر مر امین اخی ہے وہ دن ایسا ہوگا جب بھائی بھائی سے بھاگتا ہوئے نظر آئے گا جب ماہ اولاد سے بھاگتا ہوئے نظر آئے گی جب دوز دوز سے بھاگتا ہوئے نظر آئے گا جب والدین اولاد سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے اولاد ماں باپ سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس وقت کے شدتِ اتش اور شدتِ گرسنگی کا انسان احساس نہیں کر سکتا ہے بڑی دشوار منزلیں ہوں گی تو جب رمضان میں روزہ رکھنا تو قیامت کی شدتِ اتش اور شدتِ گرسنگی کا حساس کرتے جانا تاکہ تمہارے وجود میں خوفِ خدا گھر کرتا چلا جائے اور بہتر سے بہتر آئندہ بھی رمضان کے بعد عمل کرنے کی تمہیں توفیق حاصل ہوتی چلی جائے اور پھر رشاد ہوتا ہے ماہِ مبارکِ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں زیادہ سزا تمہارے لئے ضرورت اس بات کی ہے صدقہ دو تشریح کا وقت ہوتا تو میں ارز کرتا کہ رمضان میں خصوصی طور پر صدقہ دینے کے سواب کیا کیا ہیں اور اس کا فائدہ کیا کیا ہے بہرحال عام مہینوں میں صدقہ دینے سے کئی گناہ ستر گناہ کم سے کم سواب جو ہے ماہِ مبارکِ رمضان میں صدقہ دینے کا ہے اور اس میں اعلان کیا گیا ہے لینے کہ فقیروں کو صدقہ دو اور مساکین کو صدقہ دو اور جو اپنے بزرگ ہیں ان کی توقیر کرو ان کا احترام کرو اور بچوں پہ اور چھوٹوں پہ رحمت و شفقت و رافت سے پیش آؤ جو رشدار ہیں ان سے صلح رحم کرو جن سے تم روٹے ہو ہو جن سے تمہاری ناراضگی چل رہی ہے ناراضگی بھولا کر کے ان سے رابطہ بڑھانے کے لیے رابطہ قائم کرنے کے لیے تم پہل کرو تم ابتدا کرو وَحْفَزُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُزُوا أَمَّا لَا يَحِلُّ النَّذَرُوا إِلَيْهِ نَذَرُوا إِلَيْهِ اور تم اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو غیبت سے گناہ سے جھوٹ سے کذب و افترہ سے گناہ سے بچاؤ اور اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بچاؤ جن کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھو ان چیزوں سے جن کا دیکھنا حلال نہیں ہے اپنے کانوں کو ان چیزوں کے سننے سے بچا کر رکھو کہ جس کا سننا تمہارے لیے حلال نہیں ہے میں چاہوں تو صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ سکتا ہوں مگر معصوم کی حدیث اور معصوم کے الفاظ اس لیے دہر آ رہا ہوں تاکہ بات میں وزن بھی آتا چلا جائے اور ہمارے اور آپ کے سواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے چونکہ معصوم کے کلمات کو دہرانا بھی سواب ہے اس کا سننا بھی سواب ہے وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ عَيْتَامِنَّا سے يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ عَيْتَامَكُمْ عجیب بات نبی فرماتے ہیں تحنن شدت محبت کو کہتے ہیں حنان اللہ کے القاب میں سے لقب ہے حنانیت کی جو صفت ہے وہ اولاد کے لئے جب ماں اپنی محبت اور اپنی ممتہ کے اظہار میں عالی ترین مرحلے پہ پہنچ کر کے وہ محبت پیش کرتی ہے نا اس محبت کے اظہار کے لئے تحنن قلع استعمال کیا جاتا ہے اور نبی فرماتے ہیں دوسروں کے یتیموں کے ساتھ تحنن سے پیش آؤ شدت رحمت و رحمت و رعفت و محبت سے پیش آؤ تاکہ لوگ تمہارے یتیموں کے ساتھ محبت و رعفت سے کل پیش آئیں عجیب عجیب درس ہے ایک ایک جملہ ایسا ہے جو تشریح طلب ہے اور معانی کا زخیرہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے وَتُوبُوا إِلَيْهِ مِنْ زُنُوبِكُمْ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اپنے گناہوں سے ورفعو اِلَيْهِ عَيْدِيْكُمْ بِدْدُعَا اپنے ہاتھوں کو بلند کرو دعا کرتے ہوئے فِي عَوْقَاتِ سَلَوَاتِكُمْ اپنی نمازوں کے وقت اس لیے کہ نماز کے وقت ہمیشہ بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا کی قبولیت کے امکانات برز جاتے ہیں فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّعَابِ يَنْظُرُ اللَّهِ عَزَّوَجَلْ فِيهِ بِرْرَحْمَتِ الَا عِبَادِهِ عجیب عجیب باتیں ہیں اگر نبی نہ کہتے تو شاید ہمیں یقین کرنے میں بھی مشکل ہوتی آسانی نہ ہوتی ان باتوں کے یقین کرنے میں آسانی نہ ہوتی دشواری کا سامنا ہوتا نبی کیا فرماتے ہیں کہ بے شک رمضان میں جو نماز کا وقت ہے وہ افضل السعاد ہے سب سے افضل اور بہتر وقت ہے اس لحاظ سے کہ پروردگارم اس لمحے میں اپنے بندوں پہ خاص نظر رکھتا ہے اس کا لطف شامل حال ہوتا ہے اس کی نظر رحمت نظر لطف بندوں پہ ہوتی ہے اور جب بندوں کو دیکھتا ہے نماز کے وقت اللہ دعا کرتے ہوئے نا تو نہایت رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے اور جب بندہ مناجات کرتا ہے تو اللہ اجابت کرتا ہے اللہ جواب دیتا ہے اللہ دعا قبول کرتا ہے اور یہ جملہ ویولبیہم جب بندہ وقت نماز رمضان میں دعا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے لبائک اللہ ہمیشہ ہم سے کہا گیا کہو لبائک اللہ لکا لبائک لبائک اللہ شریک لکا لبائک لیکن یہاں حدیث میں کیا ہے خود بیش شاوانیہ میں کیا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے وقت نماز ماہ رمضان میں تو اللہ لبائک کہتا ہے بڑی عظیم منزل ہے اے لوگو دیکھو تمہارے انفاس تمہارا نفوس تمہارا نفس تمہارا وجود یہ تمہارے آمال کا مرہون منت ہے جیسے عمل کرو گے ویسی سزا اور جزا مرتب ہوگی تب اپنے نفسوں کو گناہوں سے بچا لو اور استغفار کرتے چلے جاؤ استغفار کرتے چلے جاؤ گے پروردگار علم کی مغفرتیں تمہارے شامل حال ہوتی چلے جائیں گی اور تمہارے جو پشت ہے نا یہ پشت سقیل ہے وزن ہے تمہارے گناہوں کے بوش سے اس کو ہلکہ کر دو تولے سجود سے سجدہ تولانی کرو اپنے پشت کے وزن کو اتارتے چلے جاؤ روایت میں ہے کہ اللہ کو بندہ سب سے اچھا اس وقت لگتا ہے جب نماز پڑھتا ہے اور نماز کی حالت میں اللہ کو اپنا بندہ اس وقت سب سے اچھا لگتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور معصومین فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی میراج اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے انسان کو بہت سے مراحل میں میراج نصیب ہوتی ہے خود پوری نماز اس وقت ہوتا ہے کہ انسان سجدے میں ہوتا ہے سجدے کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ انسان کو سب سے زیادہ بلندی عطا کرتی ہے چونکہ ارشاد ہوتا ہے وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ الْمُسَلِّينَ وَالْسَاجِدِينَ وَأَنْ لَا يُرَوِّعُهُمْ بِالنَّارِ جَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہ پروردگارم نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے اللہ اکبر خدا کچھ کہہ دے تو وہی کافی ہے سب کے لیے قسم کی ضرورت کیا ہے مگر آپ محسوس کریں کہ جو خالقِ عرض و سما ہے جو اصدقُ السادقین ہے وہ قسم کھا کے ایک بات کہتا ہے اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ عذاب نہیں نازل کرے گا ان لوگوں پر جو مسلین ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں اور جو ساجدین ہیں سجدے میں رہتے ہیں اور قیامت کے دن جہنم کے حوالے ان لوگوں کو نہیں کرے گا کہ جو عبادتِ پروردگار انجام دیتے ہیں حالتِ سجدہ میں ہوتے ہیں ایوہ الناس من فتر منکم سائمن مومنن فی هذا شہر کان لہو بدالک انداللہ اتخو رقبا ونغفرت لیما مدہ من ذنوبہی آپ سب کو یہ فکر رہتی ہے نا کہ گذشتہ اتنے گناہ کیے ہیں اس کا ازالہ کیسے ہوگا اس کا جبران کیسے ہوگا نبی نے آسان نسخہ بتا دیا خلوص کے ساتھ ماہِ موارک رمضان میں روزہ دار کو افطار کرا دیجئے نبی فرماتے ہیں کہ جو روزہ دار کو رمضان میں افطار کراتا ہے پروردگارِ عالم اس کے سارے گذشتہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو ایک غلام کو آزاد کرنے کا عرض رتا کرتا ہے اب چونکہ وقت مورا ہے ہمارے اس غلام کا لہٰذا آخر میں تحفے کا طور پر سارے مومنین کے لئے جو افطار کرانے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے جذبے میں اضافے کے لئے اوزلاف ذائع کے لئے خدبہ شابانیہ کا ایک جملہ اور پیش کر رہا ہوں قیلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى ذَالِكَ فَقَالَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِتَّقُ النَّار بَلَوْ بِالشُقِّ تَمْرَةٍ اِتَّقُ النَّار بَلَوْ بِالشُرْبَةٍ مِّنْمَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحَبُ ذَالِكَ ذَالِكَ الْعَجْرِ لِمَنْ عَمَلَ هَادَ الْيَسِيرِ اِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَكْسَرْ مِنْ بعض لوگوں نے اسی خدبے کے دوران نبی سے سوال کیا کہا رسول اللہ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مومنین کو افطار کرانے کے صلاحیت نہیں رکھتے ہیں وہ کیا کریں تو حضور فرماتے ہیں جن کے اندر افطار کرانے کے مومنین کو دعوت دینے کے رمضان میں صلاحیت نہیں ہے وہ مومنین کو اگر لمبا چلا دسترخان نہیں سجا سکتے تو ایک خجور کے دانے سے ہی افطار کرا دیں ایک گلاس شربت سے ہی پانی سے افطار کرا دیں تو پروردگارم ان کی نیت کی وجہ سے ان کو وہی عجر عطا کرے گا جو پہلے بتایا گیا ہے یعنی اگر ایک خجور اور ایک گلاس پانی اور شربت سے بھی کسی کو افطار کرا دیا جائے تو ایک غلام آزاد کرانے بھر کاجر و سواب ملے گا اور گزشتہ سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے خدب شابانیہ میں اور بھی بعض مطالب ہیں اور اہم مطالب ہیں اور بعض مطالب تو اس سے اہم ہیں جو بھی بیان کیا گیا مگر چونکہ پوران کی محدودیت ہے اور آپ کے لئے زیادہ سمخ خلاشی کرنا مناسب میں سمجھتا ہوں لہذا اس سلسلے کو یہی روک رہا ہوں اللہ نے توفیق دی تو پھر آگے انشاءاللہ خدب شابانیہ کو آپ کے سامنے آگے بڑھاؤں گا واہ خدب آمانا انحمدللہ رب العالمین ناظرین ہم اپنی ٹیم بناش کے عزدہ دار کی جانب سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں بالخصوص حجدر اسلام علی جناب مولانا شبیب حسینی صاحب کے بلا گا کہ مولانا نے اور آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے ٹائنل کو دیا انشاءاللہ کل ٹھیک آڈ بجئے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ